بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں رمضان مبارک کا آخری اشرا بڑی سپیٹ سے گزر رہے ہیں اور یہ وہ مبارک اشرا ہے جس میں سپیشلی ایک پیاری سنت پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی جاتی ہے اتقاف کی سنت یہ وہ سنت ہے جس میں مسجدوں کو بھار دیا جاتا ہے رون کے بچے ہر ایج کے بندے کا ایک ذوق و شوق ہوتا ہے کہ میں بھی اتقاف کروں اللہ کے گھر کا اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو ایک جگہ پر موطف کر لوں بٹھا لوں اس کی رضا کے لئے پھر اسی اشرا میں تاکراتوں کا بڑا اتمام کیا جاتا ہے ان کی سرج کی جاتی ہے کہ ان راتوں میں خاص عبادت کی جائے کس لئے لیلت القدر کی سرج میں لیلت القدر جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ تیراسی سال کسی بندے نے ربط اللہ کی عبادت کیو اور اس کی خوشنویدی حاصل کیو تو اس مقدس رات کو تلاش کرنے کے لئے اسی اشرے میں سپیشلی ستائیسویں جو کہ چھبیسویں روزے اقتطام ہوتا ہے ستائیسویں رات ہر مسجد میں تقریباً قرآن پاک کمپلیٹ کیا جاتا ہے اب اسی اشرے میں تاک راتیں اتقاف والے بہن بھائی اور یہ لیلت القدر کی رات کو تلاش کرنا اب یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ انعامات برکتیں ہم مسلمانوں کے لئے اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں کس لیے پیارے آقا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیل ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں اور اس کے اتنے اتنے ہمیں یعنی کہ انعامات ہیں اب یہ آخری اشرے میں جو عبادات ہو رہی ہے اتنا کچھ ہم اپنے اندر زخیرہ کٹھا کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عطاعت کرتے ہوئے اللہ پاک کی عطاعت کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزوں کو اپنا رہے ہیں اب یہ سارا سال ایک طرف اور یہ ایک ماہ ایک طرف اب یہ اہل زمین والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آیا کہ ہم لوگ سارا سال اس ماہ مقدس کی جو برکات ہیں ان کو اپنے گھروں میں ان کو اپنے وجود میں ہم کیوں نہیں اکٹھا کرتے ہیں پھر وہی معاملات کہ اہل زمین پر رحم نہیں کی کرتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے پھر حق دار کو حق نہیں دیا جاتا جو انصاف مانگنے کے لیے سالوں سال اپنے معاملات کو الجیوں میں ہیں کوئی ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والا نہیں ہے یہ سارے معاملات اپلاد کیا ہیں کیا ہم برکات صرف وہ ایک ماہ میں کی بونس حاصل کرنے کے لیے اور وہ ہمارے یارہ سالوں کے لیے ہماری قصر نکال دیں گے ایسا بلکل نہیں ہے ماہِ رمضان ہمیں جو یہ سال ایک ماہ میں ملتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے لائف سٹیل کو اچھے سے اچھا بنا لیں تو اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے یہ ماہِ مبارک ملتا ہے ہمیں تو ہمیں اللہ پاک تفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں خود سے اپنا اعتصاب کریں کہ یار میں نے اس ماہ میں تو بڑی یعنی برکتے حاصل کی بڑے دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے بڑے لوگوں کو میں نے رزق تاریخ کرائی بڑا بڑا احتمام کیا محافل سجائیں نوافل کا احتمام کیا ذکرِ اللہی کی محفلے سجائیں تو کیا وہ اس کے بعد ڈیوٹیز نہیں ہیں کہ مسجدیں صرف ماہِ رمضان کے لیے بنتی ہیں تو ہمیں اپنی مسجدوں کو پورا سال بھرنا ہے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ہمیں یہ رکوع سجود پورا سال اپنے اس وجود سے ادا کرانے ہیں تاکہ اللہ پاک کی رضا خوشنویدی ہر لمحہ حاصل کر سکیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کی صحت کیسی رہتی ہے آپ کے گھر کی دیواروں میں سے برکتیں نظر آئیں گی راحت نظر آئیں گی خوشی نظر آئیں گی آپ کے بچے بیماریوں سے بچیں گے رزقِ حلال کی فروانی ہوگی وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یار ہم اہلِ زمین پر کوئی فساد برپا کرنے والے ابلیسی ٹولے تو نہیں بنا رہے ہیں جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں وہ سرہ سر اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور جب یہ پتہ ہے کہ یہ فانی ہے فنا ہے سب کچھ صرف و صرف میرے اللہ کی بادشاہت ہے اسی کی حکمرانی ہے لا مجودہ الا اللہ میرا اللہ پاکی مجود ہے کوئی باقی نہیں ہے اسی کی ذات ہے تو پھر ہم کونسی بادشاہت لے کر کتنے پچاس ساٹھ سا سو سالہ زندگی گزرنا ہے تو خدارہ اس زمین پر فساد برپا نہ کریں محبتیں تقسیم کریں اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اس کے انام و اکرام حاصل کرنے کے لئے یہ ماں ہمیں ملتا ہے یہ جو نیکیاں جتنی کی جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات میں پیش ہیں اللہ پاک میرا اور آپ کا مددکار ہو آمین سم آمین